بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹور ویلوگ آج پھر حاضر ہیں آپ کی حدبت میں ایک نیا ویلوگ ایک نیا ٹاپک اور نئی رونک لے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں بہتری فرمائے گلہ میرا پہلے سے بہتر ہو چکا ہے کیونکہ میں نے جسٹ شہد ہی کھایا شہد کھانے سے میرے گلے میں بہترک ہے مجھے الحمدللہ رام تو ابھی آج میں بنا رہی ہوں آلو اور گبی کا پراتھا تو اس کی تقریباً مدرز کو پتا ہی ہے کہ کیسے بناتے ہیں آلو اور گبی کا پراتھا پالک کے پراتھے بنتے ہیں اس کے علاوہ سا کے پراتھے بنتے ہیں میتی کے پراتھے بنتے ہیں آلو کے بنتے ہیں مولیوں کے بنتے ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں مکس ویڈی ٹیبلز کے پراتھے بنتے ہیں لیکن آج میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اس کی اس کا طریقہ کا جو بگنرز ہیں ان کو تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کیسے بناتے ہیں تو کچھ ٹرکس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے فائدہ ملتا ہے کیونکہ بناتا تو ہر کوئی ہے لیکن طریقہ سب کا علاقہ لگ ہو سکتا ہے ہوتا ہے وہ اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے بنانے کا طریقہ جو آپ کو زیادہ جو آپ کے کام آئے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو اس کو ریڈی کر سکیں انتیار کر سکیں تو یہ لیں جی رات کو میں نے تقریباً تین چار کلو گو بھی جو ہے نا وہ پکا کے رکھ لی تھی کیونکہ آج ہمارے گر آنے تھے گیسٹ اور میں نے بنانے تھے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ پراتھے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ ایک میرے لیے چیلنگ تھا میں نے بھی ایک سیپٹ کیا میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا میں اتنے پراتھے بنا سکتی ہوں ایک تائم ہے وہ بھی گو بھی والے تو اس کے لیے پھر میں نے بنا کے آل ریڈی گو بھی کو تیار کر کے رکھ لیا گو بھی بنانے کی دو تین طرح سے طریقے میں نے بتایا میں گو بھی کو پکانے کے تو اس وہ آپ اب میری پہلی ویڈیوز میں چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پرانی ویڈیوز میں تو وہ میں نے آل ریڈی بنا کر رکھ لی تھی اور ابھی میں بس جس کو اس کو میں نے میش کی ہے کوئی بھی میں نے ٹینشن نہیں لی دیکھ لیں بہت آسانی کے ساتھ میں نے کانٹے کے ساتھ اس کو میش کر لیا میش کرنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑی سی کٹی سرخ میٹ ڈال لیا کیونکہ جو سالن ہوتا ہے نا اس میں جتنی بھی سپائسز رکھیں نا وہ پراتھے میں کم ہوتی ہیں پراتھے میں جو پراتھے میں آپ کوئی بھی سالن ڈالتے ہیں نا اس میں آپ تھوڑی سی کٹی سرخ میٹ جو تھوڑا سار سالٹ مزگلی ایڈ کر لیا کریں پھر اس کی سپائسز ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اگر نہ ایڈ کریں تو پھر سپائسز ہمیشہ کم ہی ہوتی ہیں تو یہ ساتھ میں میں نے تیار کیا تھا خلوہ ابھی میں نے بنایا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ اور ساتھ میں اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی پی سی ہوئی جو ہے گری ڈال لیا اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے بادام جو ہیں وہ کٹ کے ڈال دی ہیں تو یہ مجھے کم لگ رہا تھا میں نے اورس میں ایڈ کیا ابھی تو صرف یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑی سی پلیٹ میں اس کو کیا یہ جب میں نیکسٹ جب ساڑے پیڑے وغیرہ بنا لیتی ہوں بعد میں میں ٹرے میں رکھ کے جتنی بھی گھو بھی بکائی تھی اس سب کو میش کر کے تو ظاہر ہے میں نے پندرہ سے اٹھارہ ماشاءاللہ پراتھے بنانے ہے تو اس کے لیے اتنی سی گھو بھی تو کام نہیں آئے گی اس سے تو بڑا بنے گا تو ایک پراتھا اور ایک آدھے پراتھے کی گھو بھی کا مکسیر ہے تو باقیوں کے لیے میں پھر ایک ٹرے میں جو میش کروں گی یہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑی سی کیا اس میں میں نے تھوڑی سی کالی میٹ ڈالیا کالی میٹ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پراتھا جو اچھے سے جس کو کہتے ہیں ہمارے سے آنے اور ہمارے بڑے ہیں وہ کہتے تھے کہ جو کالی میٹ چوتی ہے وہ ڈالنے سے گو بی دی بادی مر جاتی ہے وہ مسٹلی ایڈ کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب وائس آور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں چھینک مسٹلی آنی ہوتی ہے یہ ڈکار آ جاتا ہے یا کوئی نا کوئی ایشو اس طرح کا بن جاتا ہے تو میں کہتی تھی نہیں میں تو الحمدللہ سے وائس آور کر لیتی مجھے صرف ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو بھائی ڈور بیل ہونے لگ جاتی ہیں بچے رونے لگ جاتی ہیں مجھے بند کر کے بھی دوبارہ سے وائس آور کرنی پڑتی ہے لیکن جب سے میں نے ایسا بوز چکی ہوں اس کے بعد مجھے بھی چھینکا جاتی ہیں کھانسی آ جاتی ہیں کوئی نا کوئی نا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو بند کر کر مجھے دوبارہ سے وائس آور کرنی پڑتی ہے اور یہ میں نے پیڑے بنانے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ ادھر میں آپ کو بتاؤں گی ایک بہت کی ویس فول ٹرک اگر آپ نے زیادہ قوانٹیٹی میں پراتھی بنانے ہو یا سکھی روٹی بنانی ہو زیادہ قوانٹیٹی میں پندرہ بیس پچیس بعض اوقات بندے کو بائی چانس بنانی پڑی جاتے ہیں ظاہر اپراٹھے بغیرہ تو بزار سے اب نہیں ہم لوگ لاؤ سکتے دو نان اور اس طرح کی روٹیاں بغیرہ ہم لوگ لائیں گے بزار سے مارکٹ سے بائی کر کے تو یہ اپراٹھے تو ہمیں گھر ہی بنانے پڑیں گے اگر آپ کبھی تقریباً پانچ سے دس پراٹھے یا اس طرح بنانے پڑ جائیں لیکن جب آپ اس کو یہ اوپر لگائیں گے سوکھاٹھا وہ سوکھاٹھا نہ لگائیں وہ ایک سے دو روٹی دو سے تیسری جب پراتھا بنتا ہے تو جو سوکھاٹھا ہم نے اوپر لگایا ہوتا ہے نا پیڑا بنانے میں یا روٹی کے بیلنے کے مدد کے لئے تو وہ جو ہے نا وہ طبق کے اوپر ایسے جیب سا بورا بورا سا کٹھا ہو جاتا ہے کالا اور جلا ہوا تو وہ پھر ہر روٹی کے اوپر لگتا ہے جب پراتھے کو پکڑتے ہیں نا اتنا اوپر وہ میسی سا لگتا ہے ایسے پاوڈری سا ہینڈ کے ساتھ اتنی وہ کھانے کی بجائے نا تو ایسے جیب گندی سی فیلنگ آتی ہے بندے کو دلنگ کرتا کہ بندہ پراتھے کھائے وہ پراتھے کی حبصورتی اور اس کے ٹیسٹ کو جو ہے نا بیکار کر کے رکھ دیتا ہے تو یہ میں آپ کو ٹریک یہاں پہ بتاؤں گی کہ آپ نے جب پراتھے زیادہ بنانے ہوں دو سے تین پراتھے تین سے چار اتنی سے اگر آپ نے کونٹی زیادہ کرنی ہو پراتھ ہوں گی تو آپ مستلی جو میدہ ہوتا ہے نا میدہ استعمال کریں ٹھیک ہے آپ میدہ استعمال کریں گے آپ پچاس روٹیاں بھی بنائیں گے نا پچاس پراتھے پچاس پھلکے تو یہ پکی گرنٹی والی بات ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا جو ہے نا ایشو آپ کو نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو آپ نے میدہ استعمال کرنا ہے میں نے ایک پہلے تو ہیر میں نہیں رکھتی تھی اب میں نے جو ہے نا ایک دیبے میں الگ سے میدہ رکھا ہے یعنی اس کو ہم لوگ پتہ ہے کہتے ہیں پستی تو ایک میں میں نے وہ میدہ ڈال کے رکھا ہے لگانے کے لیے یہ سکھا میدہ میدہ تو سکھا ہی ہوتا ہے سوری میدہ نکال کے رکھا ہے لگانے کے لیے اوپر اور ایک میں میں نے جو ہے نا وہ رکھا ہے سکھا تھا کیونکہ میدہ جو ہے نا اگر میں بناتی ہوں نا بلو آلہ پراتھا بلو آلہ پراتھا تو اس پہ بھی میں میدہ استعمال کرتی ہوں کیونکہ اس کو بار بار دو تین دفعہ اس کو آٹھا لگانا پڑتا ہے اور اتنی کونٹیٹی میں جب ہم سوکھا آٹھا لگاتے ہیں نا تو سوکھا آٹھا ہی آٹھا ہو جاتا ہے تو ایک اوپر بورا ہی بورا ہو جاتا ہے اب اس بات کو نوٹ ضرور کیجئے گا جب آپ نوٹ کریں گے نا تو واقعی آپ سے وہ چیز کھانے نہیں ہوگی تو آپ کے لئے بہترین ٹریک اور بہترین جو ہے نا کیا کمال کی بات ہے کہ آپ میدہ استعمال کریں آپ بیس پراتھے بھی بنائیں گے نا کبھی بھی پراتھا جو ہے ہراب نہیں ہوگا اور اتنا کرسپی اور اتنا مزے کا اور اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر باز سے بچائے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے گھروں میں برکتیں اور کھانوں میں برکتیں اور ذائقہ پیدا فرمائے تو جو ہے نا بہت مزے کے پراتھے بنیں گے ٹھیک ہے چلیں یہ میں نے سب کے لیے نا میں نے آپ کو بتایا تو ہے میں نے پندرہ سے ٹارہ تقریبا ماشاءاللہ سے پراتھے بنانے آن کے لیے میں نے لگ لگ سے چھوٹے پیسیز لینے آٹے کے تاکہ میں ایکول پیڑے بنا سکی ہے نا کوئی چھوٹا سا ہوکے بڑھا اور پھر اس میں نا پراتھے کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو پھر صحیح سے فیلنگ اس میں نہیں آتی نا ایک سائٹ بڑی ہوتی ہے پراتھے کی دوسرے روٹی کی ایک سائٹ چھوٹی ہوتی ہے اندر فیلنگ سائٹ چھوٹی ہوتی تو وہ جیب سر جیب وہ غریب نقشہ بن جاتا ہے تو اس میں اس لیے میں نے پہلے ان کو ایک ہی سائز میں لیا اس کے بعد میں نے ان کو پیڑے بنا لیا تاکہ ایک جیسے ایکول سائز میں جو ہے نا اگر آپ نے ایک بھی پراتھا بنانا ہے نا آپ دونوں پیڑوں کے لیے ایکول اکول آٹا لے کے رکھیں پھر اس کے وال بنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو بیلنا شروع کر دوں گی یہ دیکھیں میں اس کو میدہ ہی لگا رہی ہوں کوئی میں نے سوکھاتا یوز نہیں کیا اگر سوکھاتا یوز کروں گی تو وہ بہت عجیب سا فلیور آنے لگ جاتا ہے روٹیاں مزے کی نہیں بنتی ایسے اوپر کالا کالا سا پاورڈر سا آنے لگ جاتا ہے پراتھوں کے اوپر ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہوتے ہیں جو سب کے کام آسکتے ہیں جیسے ہمارے کام آتے ہیں تو کچھ لیڈی اس کو نا عادت ہوتی ہے وہ اگر کوئی اگر کوئی تھوڑا سا انیس بھی اس کو کام اچھا بھائی چانس ان سے ہو جائے تو وہ کوشش کرتی ہیں لے جی چھپاوا لے ہاں ہاں ہی ہم نے ایسے کیا تھا تو یہ بات ہم نہ بتائیں یہ بس ہمارے پاس اسپیشیلیٹی رہے ہم بنائیں سب کے لے جی یہ بہت بہترین کام کاری ہیں اور دوسری نہیں کاری ہیں لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ یوٹیو پہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہترین لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کوشش میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کام ہم سے حراب ہو رہا ہے وہ بالکل آپ کو نہ بتایا جائے جس کام میں ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا پرفیکٹ جو کام ہمیں لگ رہا ہے وہ ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے تو یہ ٹریک ہے ایک پرفیکٹ ٹریک ہے کہ آپ میدہ اسعمال کریں یہ میں دس دفعہ اس بار کو ریپیٹ کر چکی ہوں نیکسٹ مجھے کمپلین نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے باہر بار ٹھیک ہے اور اس میں اس ہاتھوں کی مدد سے میں بلکل بھی نہیں لگاؤں گی مجھے چھن لگتا اور ویسے بھی ہاتھ کی مدد سے لگانے سے کہیں پہ آلو یا گو بھی یا کوئی بھی مکسر آپ جب لگاتے ہیں تو وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے اور کئی کم ہوتا ہے یہ میں کانٹے کی ہیلپ سے جو ہے نا وہ لگاؤں گی تو ایک بلکل ایک ہی جیسا سارا جو ہے نا جس میں مسالہ ایڈ ہوگا کئی بھی کام اور کئی بھی زیادہ نہیں ہوگا اور ساتھ میں اوپر میں نے تھوڑا سا گھی پھلایا ہے لگانے کے بعد میں اوپر دوسری تیہ جو ہے وہ لگا دوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ایسا ایسا سے میں بہت حرام سے اس کو پورے پراتھے پہ اس طرح سے میں پورا سہی سے لگا لوں گی لگانے کے بعد ان کی سائیڈیں جو ہے اس طرح سے دبا لوں گی پھر نا کھلتی نہیں ہے سائیڈیں ٹھیک ہے پراتھا پڑھا ٹھیک ہے یہ پراتھے میرے سے تھوڑی سی ہوئی تھی تھوڑی سی چھوٹی سی وہ یہ ہوئی تھی کہ میں ویڈیو بنانے کی چکر میں بہت ریلیکس ہوکہ پراتھا بیل بھی لیا میں نے پراتھے کو فول ریڈی کر لیا پھر میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا ہاں میں نے تو تباہ جو ہے وہ تو میں نے گرم انہیں کے لیے دو منٹ کے لیے پراتھا پڑھا رہا ہے اس کی اوپر تو پتہ یہ ہوتا ہے ایسے دوڑا نا کہ اگر اس طرح یہ علو کا یا گوبی کا یا مولی کا پراتھا اگر اس طرح ریڈی کر کے آپ زیادہ ٹائم کے لیے ایسے رکھیں گی تو وہ پھی نا چپک جاتا ہے نیچے نا چاہے جتنا بھی آپ نے اس کے اوپر میدہ یا کچھ بھی پھلایا وہ تھوڑا تھوڑا چپک جاتا ہے ساتھ بیلنے کے ساتھ اس وجہ سے اس کی ایک سائیڈ تھوڑی سی نا حراب ہوئی تھی جو کہ نیکس ٹا ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ میں جب اس کو ایسے پلٹنے کے لیے ایسے اوپر کروں گی تو وہ اندر سے ایسے گوبی کا مستر جو ہے نا دوڑیں باگن لگا لگا کے بعد نکلنے کے لیے کوشش شکا رہا تھا لیکن میں نے بھی اس کو پھرے ہینڈل کیا میں نے ایک سائیڈ تو آل ریڈی پکا لی ہوئی تھی تو وہ ہی سائیڈ میں نے پکانی سی جب وہ ریڈی ہوگی تو میں نے اس کو بہت حرام سے طوے سے نیچے تار لیا تاکہ وہ ٹوٹے نہ روٹی اور بالکل حراب نہ ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک سائیڈ کو اچھے سے پکا لیں بھی دوسری سائیڈ کو پکائیں کیونکہ اس کے اندر ہم ماشاءاللہ سے مسالہ وغیرہ ایڈ کیا تھا اگر اس کو بار بار الٹے پلٹیں گے کبھی سائیڈ کبھی یہ سائیڈ کبھی یہ روٹی ٹوٹ جاتی ہے بھی حراب ہو جاتی ہے اور اس کی شیح بھی حراب ہو جاتی ہے اور یہ مزے کی نہیں بنتی یہ ایک سائیڈ کو روٹی کو ریڈی کر کے اس کے بعد دوسری سائیڈ کو تقریبہ نہ دی میں نے یہ پکا لیا دوسری کو میں فل ریڈی کروں گی اور پھر یہ یہ جو سائیڈ دیکھیں تھوڑے تھوڑے سی میرے اس کے اوپر بیلنے کے اوپر میں نے دو منٹ کے لیے پڑی رہنے دیا روٹی جس کی وجہ سے یہ ہوئے ہیں جب اس کی میں سائیڈ چینج کروں گی تو یہ چمٹا لگنے سے تھوڑی سی ہوئی روگو بی کا مکسی ہو جائے باہر آئے گا یہ گلتی بھی آپ نے نہیں کرنی جب آپ روٹی کو بیلنا شروع کریں تو اس ساتھ میں ہی آپ چلا لیں تباہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیں تو یہ کو فل ہیٹ پہ نہیں کرنا نہ اس کو دموالے پہ کرنا ہے اس کو میڈیم میڈیم سے تھوڑا سا تیز چولہ رکھیں اور بس رہنے دیں مسلسل یہ نہ کریں کہ میں کم کاری ہوں اب میں زیادہ کاری ہوں اور بس پراتھے بنا بنا کے ڈالتے جائیں کھلاتے جائیں اور انجائے کریں اور سب کو کھلائیں اور خوش رہیں اور خوش رہنے دیں آپ مستلی یہ والی ریسپی اپنے گھر میں بنائیے گا آلو گبی کا پراتھا بنائیے گا جیسے کہ میں نے بنایا ہے اس طریقے سے دیکھئے گا بہت گریسپی بہت مزدار یہ دیکھیں کھل گیا نا وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اس پر پڑا رہا ہے تو اس وجہ سے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ میں جتنے پراتھے بناوں گی بلکل بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا تو یہ جو ہے نا جو آٹے کا تینا وہ کونٹیٹی تھوڑی کام ہی رکھیں تو جیس طریقے سے میں نے بنایا نا بلکل بھی جتنی بھی آپ گوبی کا اس میں مسالہ ایڈ کریں گی نا کبھی بھی روٹی جو ہے نا پھر حراب نہیں ہوگی اور دوسریکنڈ آپشن یہ کہ کرسپی بنے گی بہت زیادہ دوسرے بات یہ بھی ہے میدہ لگانے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے یہ میں نے بہت اچھے سے پلیٹ سے نیچے تار لیا کیسے بہت رام سے اس کو میں نے زیادہ ٹوٹنے اور پھیلنے کی اجازت نہیں دی تو ہاں میں کیا کہہ رہی تھی میدہ لگانے کا سیکنڈ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روٹی جو ہے نا ایسے بہت کرسپی کرسپی سی بہت ایسے وائٹ وائٹ سی اور بہت ہی بیوٹیفل سی بنتی ہے بہت یعنی کہ دیکھ کے جب اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ ویہ کے دل کر یہ چیز کھان دے یہ وہ والا سین ہو جاتا ہے بس اب میرا نا گلہ خوشے پانا شروع ہو گیا ساتھ میں تھوڑا تھوڑا بولتے بولتے تو یہ میں نے ایک سے دور یہ میں نے آپ کو اٹھا کے اس لئے دکھایا کہ یہ دیکھ لیں یہ پرٹہ حراب نہیں وارو تھڑ والا ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اور اب بناتے جائیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ سے پہلے میں نے سات آٹھ میں نے کٹھے بنا کے بجھے تھے پھر میں نے ایک ایک دو دو کر کے بنا کے بجھے تھا جب میں نے سات آٹھ بنا لیا تو پھر اس کے بعد میری سپیٹ تھوڑی سلو ہو گئی میں نے کہا یہ ابھی ہاتھ میں ہی اور بنانے والے لیکن پھر میں نے بنائی لیے یہ میرے ہسپنڈ آیا چیک کرنے کے لیے کہ کتنی انتداد کمپلیٹ ہوئی ہے پراتھوں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو اے نا اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا وہ کھانا کھا کے جاتا ہے دل سے ہوشی ہو کے جاتا ہے آپ کے گھر سے کھانا کھا کے جب وہ واپس جاتا ہے اس کے ساتھ بہت سی بلائیں واپس سے لی جاتی ہیں لیکن آج کل ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں اتنا جو اے نا گندگی پھلا دی ہوئی ہے اس سب کچھ کرنے کے جو ذمہ دار ہیں ہم لوگ خود دی ہوتے ہیں بس کچھ باتوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم سے کدھر کیا مسٹیک ہو رہی ہے اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور آپ کی جو ہے نا دل سے آپ کی حدمت کرتا ہے آپ کے لیے کچھ بھی بناتا ہے جو بھی کسی کے پاس جس وقت اویلیبل ہوگا وہ وہی کرے گا تو کبھی بھی اس کے اوپر ناک مو نہ چھڑھائیں آگے والے کوئی باتیں نہیں سنائیں بلکل بھی نہ ان کے گھر کا ماحول حراب کریں اور نہ ہی اپنا ذہن حراب کریں اچھے سے اگر کسی کے پاس جاتے ہیں یہ چار دن کی زندگی ہے اور پھر جو ہے بس حد دم ہے سارا کچھ حلاس تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور اگر کوئی آپ کے گھر آجے اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور اگر فرض کریں کوئی بندہ زبان کا کوئی زیادہ تیز بھی ہوتا ہے ہر بندے کو لوگوں کو اپنے میں حامیہ نظر نہیں آتی جب دیکھنا شروع کر دیں تو پھر آتیں بدل لیں گے تو جو ہے نا زبان کا تیز بندہ جو ہے نا آپ کوشش کریں اس کو وائٹ کر دیں ظاہر ہے جس جتنی اس کو قل اللہ تعالی نے فرمائی ہے عطا فرمائی ہوئی ہے اس نے اتنی استعمال کرنی ہے نا اس کو دیکھ کے اور اس دل جلا کے تو اپنے گھر کو اپنے دل کو حراب نہ کریں اچھے سے ٹائم گزاریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کو نیک حدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس کو سیدھے رکھنے رستے پہ آنے کی تفیق عطا فرمائے تو یہ دیکھنے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ میں بنانا شروع ہو چکی ہوں رب ٹھیک ہے اللہ حفظ آج کے لئے